یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرکزی کردار ہے حسن شاہ اس کے پاس وہ ویڈیو تھی آپ کے پاس نہیں جب تک ہمارے نالج میں نہیں آئے گی تو میں کس طرح اس کو اس بھی کر سکتے ہیں آپ نے حسن شاہ کے ساتھ بہت بڑا ایک اور بیوجر رفیق قاتل پکڑا ہے پتہ رفیق نامی ایک اشتیاری ملزم کو پکڑا ہے جو ایک اکترناک اشتیاری ہے حسن شاہ نے آمنہ عروج کو اور خلیل و رمان کمر صاحب کو دونوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا دین ایکشن دے رہی ہے اور سارا اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اکنا کسلا اس کے پاس تھا اور یہ بلٹ پرو جیکٹ پہن کے رکھتا تھا اور ہینڈ کے نیٹ میں اس کے بعد ہوتے تھے کہیں جا کر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پنجاب پولیس کی سکیورٹی لیپ ہے کسی ملچوں کو گرتار کرنے میں ہم جلدی کامیاں ہوئیتے ہیں اللہ پاکی کرم نوازی سے کسی میں تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا انہوں نے کہا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے کہ بھول کہ ہم مجھے کن پوائنٹ پہ انہوں نے میرے سے بنوائی عام ناروج اگر کوئی سولاں بندوں میں بیٹھ کے کسی بندے کو اگواہ کر سکتی ہے وہ تو عام خاتون نہیں ہے اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس کو اتنا ہی حراسہ کیا جا رہا تھا تو اس کی کوئی کمپلین کریں میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائیم ریپورٹر ناظرین آج ہم پھر ڈی ایس پی آرگنائز کرائیم مارل ٹون چودری فیصل شریف صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور مدہ وہی ہے خلیل و رومان کمر میں نے جیسے کہ پہلے انٹرویو میں ان کو ایک دعویٰ کیا تھا کہ ایک ویڈیو ہے جس میں خلیل و رومان کمر کچھ اتنے زیادہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور وہ دشیزہ بھی ہو جاتی ہے جس کا نام عام ناروج ہے وہ تمام اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور بوسا کناہ بھی ہوتے ہیں اور جسم کے مختلف باڈی پارٹس کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں یہ باتیں جب بھئی کام آدمی کے لیے ہو سکتی ہیں تو ان سیلیبرٹیز کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی پروگرام میں وہ تمام سوالات چودری فیصل شریف صاحب سے آج کریں گے جو شاید آج سے پہلے اس کیس کے حوالے سے کسی نے نہ کیے ہوں سب سے پہلے آج کے پروگرام میں آپ کو ہم مخشاہ مدید کہتے ہیں ایک تو بہت بڑی آپ کی یہ کامیابی ہے کہ اتنا بڑا گروہ جسے ہنی ٹریپ کہلیں جسے اگواکار کہلیں آپ نے یہ انٹرسیپٹ نہ کیا بلکہ پکڑ ہی لیا اور ان سے تفتیش بھی شروع کر دی یہ تو آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کو بالکل دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارک ہے لیکن بہت سارے سوال بھی ساتھ اٹھ کے بے تہاشا کہانیاں بن گئی اب نئی ڈیویلٹمنٹ یہ ہوئی کہ حسن شاہ پکڑے گی اور حسن شاہ نے ایک پکڑے جانے سے پہلے ایک اینکر کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی ایک گھنٹہ بائیس منٹ کی ایک ویڈیو ہے میرے ساتھ نزیبہ اور ایک ایک گھنٹہ انچاس منٹ کی ویڈیو ہے یعنی کہ پونے دو گھنٹے کی ان کا کسی حد تک یہ دعویٰ صح ثابت ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی گرفتاری سے پہلے پکڑے جانے سے پہلے یہ ویڈیوز ریلیس کر دوں گا دو ویڈیوز ریلیس بھی ہوئیں ایک ویڈیو کا میں نے آپ ہی کے پروگرم میں ذکر بھی کیا جس سے آپ نے مکمل ڈنائل دے دیا کہ ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے ملزمان فیصل بھائی آپ کے پاس مددئی سے آپ انٹروگیٹ کر رہے ہیں تمام پہلوں کو آپ انویسٹیگیٹ کر دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرکزی کردار ہے حسن شاہ اس کے پاس وہ ویڈیو تھی آپ کے پاس نہیں تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملزم ہے ویڈیو تو انہوں نے بنوائی تھی ٹھیک ہے جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا تو ویڈیو تو اسی کے پاس رہے گی یا وہ کسی اگر سرکولیٹ کیا ہے یا وائرل کیا ہے تو اسی نے کیا ہے اور جب تک ہمارے نالج میں نہیں آئے گی تو میں کس طرح اس کو ہم اس کو تصمیم کر سکتے ہیں یا ان کر سکتے ہیں جب تک ہم اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے نہیں لیکن ملزمان کے تمام تر موبائل فونز آپ کے قبضے میں تھے کیا اس میں وہ ویڈیو مجود نہیں تھی آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ حسن شاہ نے یہ ویڈیو ریلیز کی یہ ریلیز کی اور حسن شاہ نے جب یہ ریلیز کی تو اس نے ساتھ ایک ویڈیو بیان جاری کیا جی بالکل یہ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب حسن شاہ تو ارسٹ کیا ہے ابھی این ای 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 او نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ منشیات لے کے پشاور والی سائٹ سے لاہور میں داخل ہو رہا تھا تو ایک روپیا انفرمیشن پہ انہوں نے اس کو ارسٹ کیا اور اس پہ مقدمہ درج کیا تو ظاہری بات ہے جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا اور وہ چیز اس کے موبائل اس سے قبضے میں نہیں لیا جائے گا تب تک وہ ویڈیو کس طرح باہر آئے گی بلکو ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا مطلب کہ وہ پہلے سکیچول پر لگا چکا تھا ویڈیو اور وہ ریلیز ہو گئی ڈیفینیلی اس نے دعوی بھی کیا ہی کیا تک میں ویڈل کر دوں گا دعوی بھی کیا تو ظاہری بات ہے وہ جب پھر جب وہ آیا ہے تو اس نے کسی نے کسی کو فاورڈ کی ہوگی اپنے بکلا کو یا کسی کو تو انہوں نے جو اپنے لواکین کو ظاہری بات ہے بلیک مل وہ یہی کرنا چاہتے تھے کہ اس کو ویڈل کیا جائے یہ تشریف جو عوامی حلقے میں اور میڈیا میں دوڑتی چلی جا رہی تھی کہ یہ ارگنائز کرائیم کے پاس ان کی ٹیم کے پاس یہ ویڈیو ہے جیسے کہ انہوں نے اس چیز کو ڈنائے کیا تھا چودری فیصل شریف صاحب نے اور یہ بات حسن شاہ کے بیان کو اگر سامنے رکھا جائے پھر اس ویڈیو کے ریلیز ہو جانے کو سامنے رکھا جائے پھر ایک دوسرے ادارے کی گرفتاری کرنے کو سامنے رکھا جائے تو یہ چیز آیاں ہو جاتی ہے کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف حسن شاہ کے پاس تھی آپ نے حسن شاہ کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک اور بھی اجرتی قاتل پکڑا ہے ایک بڑا خطرناک آدمی اس کا کیا نام ہے ہم نے حسن شاہ کے ساتھ نہیں گرفتار کیا حسن شاہ کو نیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ہمارا ارگنیز کرائیم یونٹ کا ایک سیل ہے منشیات کے ریلیٹیٹ انہوں نے گرفتار کیا ہے ہم نے البتہ رفیق نامی ایک اشتیاری ملزم پر پکڑا ہے جو کہ خطرناک اشتیاری ہے اور شیخ اپورا اور انکانہ اور لاہور کے متدد مقدمات جو قتل اقواہ اور کافی اقدام قتل ان اس طرح برطاکوری کے مقدمات میں انوالو تھا وانٹڈ تھا اس کو ریسٹ کیا ہے جو کہ مبینہ طور پر اس کا گنمن بھی ہے اور اس کو ہم نے شنات پلیٹ کے لیے بند کروایا اور وہ اس واقعے میں بھی شامل تھا اس واقعے میں بھی شامل تھا یہ ذاری بات ہے وہ گنمن تھا حسن شاہ کا اس کو ہم نے ریسٹ کیا ہے رفیق نامی اس کا مطلب کہ حسن شاہ پیشہ بر مجرم ہے ہاں جی حسن شاہ کے بھی دو مقدمات ابھی تک سامنے آئے ہیں کس کس نوعیت تھے اس میں ایک اغواہ کا بھی تھا مقدمہ اور ایک دوسرا تھا اچھا یعنی کہ یہ مقدمات اس کے سامنے آ چکے ہیں جی حسن شاہ بکول آمنہ عروج کے اس کا بھائی بنا ہوا تھا بکول آمنہ عروج کے خلیل ورمان کمر ان کو بلیک میل کرتے تھے آمنہ عروج کو چینج روم میں کچھ کپڑے چینج کیے تھے مارڈلنگ کے دوران یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے اور اس کی ویڈیو خلیل ورمان کمر صاحب کے پاس تھی جب خلیل ورمان کمر صاحب نے بکول آمنہ عروج کے ان کو بلیک میل کیا تو اس نے اپنے مو بھولے بھائی حسن شاہ کو بتایا پھر حسن شاہ نے آمنہ عروج کو اور خلیل ورمان کمر صاحب کو دونوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا یہ بات حقیقت ہے میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہے کیونکہ آمنہ عروج نے تو بقاعدہ پلاننگ کے تحت حسن شاہ اور جو لڑکا ہے اس کے ساتھ ممنون کے ساتھ ملکے ممنون کے ساتھ اور ان کے ساتھ ملکے پلاننگ کی اور بقاعدہ اس پلاننگ کرتے ہوئے کی بھی جو کامرہز انسٹال کیے کے اس کی بھی بقاعدہ ویڈیو ایک منزریاں پہ آ چکی ہے ہاں جو منزریاں پہ آ چکی ہے اس میں کلیر ہے سارا کہ وہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت آمنہ روح ڈریکشن دے رہی ہے اور سارا اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ وہ بقاعدہ ایک پلان کے تحت ویڈیو بنائی کی اور اس میں پھر اس کو ٹرائپ کر کے بولایا گیا جب وہ وہ باں پہ آ گیا اور پھر اس کو باقی مسلح لوگ آئے یہ رفیق بھی جس میں شامل تھا اس طرح کے خطرنا کے اشتہاری اور ایک ادنان ہے اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں جن میں سے بارہ میں سے تقریباً گیارہ لوگ کی شناخت بھی ہو چکی ہے شناخت بھی ہو چکی ہے جی اور ان سے خطرنا کسلا بھی برامد ہو چکا ہے ان سے گاڑیاں بھی برامد ہو چکی ہیں تو مقصد ہے کہ وہ جو لوگ ان کو اغوا کر کے لے گئے تھے تو وہ موسٹلی ان میں سے تقریباً گرتار ہو چکی ہیں اس میں کوئی واکی ٹاکی سیٹ یا اسے مشابت رکھتے ہوئے وائلس سیٹ کے ساتھ مشابت رکھتے ہوئے کوئی ایکوکمنٹ بھی برامد ہوئے جی جی وہ بھی برامد ہوئے ہیں بلکہ یہ جو رفیق نامی اشتیاری ملزم ہے اس کے متعلق ہمیں یہ بھی انفرمیشن ہے ابھی یہ بھی ریمانڈ پہ آئے گا تو ہم انشاء دا مزید تفتیش کریں گے کہ خطرنا کسلا اس کے پاس تھا اور یہ بلٹ برو جیکٹ پہن کے رکھتا تھا اور ہینڈ گرنیٹس بھی اس کے پاس ہوتے تھے اور اس نے شیخ اکرا کے علاقے میں ایک پریکننٹ عورت کو بھی اس نے موت کے گاڑ اتارا تھا اس کے بعد پھر ایک شخص کو مرڈر کیا پھر اس کے لوحکین سے اس کی ڈیڈ باڈی کے پچیس لاک رپیا طلب کیا اور اگر جب انہوں نے پچیس لاک رپیا ان سے رینج نہیں ہو سکا تو اس نے وہ دریا برد کر دی دریا برد کر دی اور ان کو ڈیڈ باڈی نہیں دی یہ بہت ظالم آدمی ہے تو یہ اتنا ظالم صفاق آدمی شہر میں دندناتا پھر رہا تھا اب اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا فیصل بھائی تو یہ تو پتہ نہیں کتنے اور جرائم کر جاتا یہ تو کبھی منظر عام پر نہ آتا یہ تو کبھی پکڑ میں نہ آتا کہیں جا کر آپ کو لگتا نہیں کہ یہ پنجاب پولس کی سیکیورٹری لیپ ہے اشتیاری اسی طرح ہی پکڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی نیکلی جنس ہے یا پھر ان کی عدم توجہ کا باعث ہے نہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے یہ اشتیاری ملزم جو ہیں ذاری بات ہے اگر وہ شیخ ابراہ کا اشتیاری تھا تو اگر وہ پھر رہا ہے اپنی جگہ پہ تو نہیں ذاری بات ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے پولیس تو ان کی تلاش میں ہمیشہ چھاپیں ماری ہوتے ہیں پولیس نے ہی گرفتار کیا ہے پنجاب پولیس نے ہی گرفتار کیا ہے میں بھی پنجاب پولیس کا حصہ ہوں بلکل پنجاب پولیس کا حصہ ہوں میں کوئی نیو جو پولیس کا تو نہیں ہوں پنجاب پولیس ہی سارا کچھ کر رہی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی میرا خیال ہے کہ جو ہم ممکن کوشش ہے بس یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ملتے کو گرفتار کرنے میں ہم جلدی کامیاں ہوئیتے ہیں اللہ پاک کرم نوازی سے کسی میں ٹھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بہت سارے خلقہ حباب بہت سارے صحافی بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر بزید ہیں کہ جو پہلے سی اے یہ تھی اب ارکنائز کرائم یونٹ ہے یہاں پر جو شخص چلا جاتا ہے اس کو اس طرح انصاف نہیں ملتا مختلف گروہوں کو ملا کر ایک بڑا گینگ بنا دیا جاتا ہے اور اس کو پیش کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کی زمانتیں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ ایویڈنس کلیکشن نہیں ہوتی یہاں پر آپ انصاف کی تقسیم کیسے کر پائیں گے کوئی جی انشاء اللہ ہم انصاف سے ہی ہمیشہ سے ہم نے کام لیا ہے اور ابھی بھی جو ظاہری بات اس میں انوالو ہے ہم اسی کو چلان کریں گے ادر وائز تو باقی جو لوگ ہیں اب اس میں وہ پورا جو مدعی ہیں ان کو بھی یہی کہا گیا کہ وہ غلط بندے کو کسی کو نجائز طور پر نہ ملووث کریں اور انہوں نے بھی جو اندر انوالو نہیں تھی مثلا شمائل اور مریم اس طریقے سے اگواہ میں ملووث نہیں تھی ایکٹیو نہیں تھی ادر وائز ایک جو تھی وہ اس کے ڈیرے سے ارتار ہوئی تھی اور ساتھ ایک جو اس کی سسٹر تھی تو ان کو ہم نے زور نہیں دیا کسی کو بھی کہ نجائز طور پر ان کو لازمی ملووث کریں یا مشنات کریں تو وہ ڈسچارج ہوئی اس وقت میں یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اس پوری تفتیش کا کہ پولیس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس میں کسی کو بھی کسی قسم کی فیور دینے کا تو خیر تصور بھی نہیں ہے اگر کوئی ہے کہ مجھے کوئی ریلیو مل جائے گا تو وہ نہیں ملنے والا وہ چاہتے تو مقدمہ ان کے پاس تھا مثل مقدمہ کے اوپر لاسکتے تھے شمائل جو خاتون تھی ان کو بھی اور مریم جو اس کی بین تھی ان کو بھی کہیں نہ کہیں آمنہ عروج اپنی زندگی میں اتنا بڑے جرم ایسے ہی نہیں کر گئی کوئی پیچھے بہت ساری بڑی بیگرونڈز یا وجو خات بھی ہیں آپ نے انویسٹیگٹ جب آمنہ عروج کو کیا تو وہ تو ایک چیز بڑی آیاں ہوتی ہے کہ ایک غریب کرانے کی ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کی ڈھائی اکڑ زمین ہے تین بہنیں ہیں غریب سی ماں ہیں اس کی لخور میں یہاں پہ رہتی ہے پورا گھر کا خرچیں اٹھاتی ہے کیا عوامل کہ وہ ان کاموں میں پڑ گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا بلی ختم نہیں تھی یہ کبھی آپ کو اپنی امیر کرنے میں بھی اگر حسن شاہ امیر ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے جرم کر گیا اگر یہ زیادہ غریب ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے جرم کر گیا آپ مرے امیدل کلاس کوئی جرام پیشن رون رہے ہیں آپ نے بہت کسیس بھی لگے دیکھیں اس میں دونوں اس میں کوئی شرط یہ نہیں ہے اس میں کافی زیادہ کسیس میں بہت کبیر امیروں کے بچے یا لوگ ملوبس ہوتے ہیں کئی ایسے سنگین جرائے میں اور کئی ایسے غریب گھرانوں کے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی نہیں ہے تو انسان کی فطرت ہے کسی میں بھی کوئی کسی وقت بھی ایسا شیطان آ سکتا ہے یا کوئی اس کو غلال اچھی یا کوئی اس کے لیے کہ کوئی آمنا روج نے بیان ماں پہ بھی دیا ہے اس نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورتی جس کے لیے میں نے یہ سارا پلان کیا اور اس میں ہمیں ہمارے سامنے بھی اس نے یہی بیان دیا کہ میں نے اسی لیے یہ سارا پلان ایک کیا ان کے ساتھ مل کے سارا کہ اس کو ٹرپ کریں گے اور میں شو بیز میں آگے جانا چاہتی تھی اور اسی طرح سے میں نے ایک کیا اور مجھے یہ لوگ مل گئے اور ہم نے ان کو اغواہ کر کے توان بھی حصول کرنا تھا اور بلیک میل کرنا تھا ویڈیو بنا کے اور اس کے بعد پھر یہ تاکہ ان کو بلیک میل کیا گا سکے ذہنی فطور اور کوئی خواہش کا حصول یا پھر اپنے مقدر کو رات و رات بدل دینے کی خواہش یا بھی کسی بھی قسم کا ایڈوینچر کسی بڑے آدمی کے ساتھ یا عام شہری کے ساتھ کوئی ایسا جرم کروا سکتا ہے جس کی مو بولتی دلیل یہ خلیل الرومان کمر کیس ہے حلیل الرومان کمر صاحب کی یہاں پر جو کھینچہ تانی یا ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کتنا بڑا لکھاری اپنی ویڈیو میں جو حرکتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ ظاہر احخلاقیات کے دائرہ کار سے بہت ہی زیادہ باہر ہے وہ یہ معاشرہ کسی صورت بھی خود تو ضرور کرتا ہو لیکن جب یہ اوپن ہو جاتی ہیں تو اس سے ہمیشہ انکار کرتا ہے اور اس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد آپ نے اپنے مردائی صاحب کو کیسا بایا مردائی سے ہم نے اس کے بعد ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری جو ویڈیو ہے انہوں نے کہا کہ ہم مجھے گن پوائنٹ پہ انہوں نے میرے سے بنوائی اور ٹرپ کر کے بھلو آیا گیا اور میں اس کے خلاف اپنی قانونی چاہ رہا جو ہی جو میرا پروپر جو پلیٹ فارم میں وہ فائے میں ہے سائبر کریم ونگ میں وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ گن پوائنٹ کے اوپر بنی ہیں وہ تو بہت رومنٹک ہوئے ہوئے تھے اور ان کی ایکسائٹمنٹ لیول جو تھا وہ اتنا نیچرل تھا اس میں کہ لگ رہا تھا کہ وہ بے انتہا لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہم ساری میرٹ لوگ ہیں اور ان عمروں سے گزر چکے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مدعی سچ بول رہا ہے فیصل بھائی یہ آج تھوڑا سا آپ نے اس میں اپنی خموشی کو توڑ دینا ہے اس چیز کا جواب تو لیکن آپ کو انویسٹگیٹ تو کرنا چاہیے میرے پاس اس کی ویڈیو کی تفتیش نہیں آئی ہوئی میرے پاس جو تفتیش ہے وہ تین سو پینسٹھ اے تین سو پچانوے ڈکیتی اور اگوا برے تابان کی میں تو اس چیز کی تفتیش کر رہا تھا یہ تو کل ایک ویڈیو ایک سامنے آئی ہے اگر میرے پاس کوئی سیکشن ایسے ایڈ ہوتے ہیں تو میں تو اس کی انٹیروگیشن کروں گا باقی رہی یہ جو وائلل ہونے والی بات یا کوئی ساری چیزیں سخت سوال کرنے کی جسارت کروں گا یہاں پر سخت سوال کرنے کی جسارت کروں گا کہ آپ اسی ایف آئی آر کے اندر اسی میں آپ سائبر کرائم کی دفعہ کو ازاد کریں گے مدعی کے لئے ازاد کریں گے کہ اس کی ویڈیو کیوں وائلل کی گئی کیا اس چیز کو کوئی پیرامیٹر نہیں گنا جائے گا بیچ میں کہ اس شخص نے ایسی ویڈیو بنوائی کیوں یہ ساری حرکتیں کی کیوں صبح چار بجے سر آپ کے خیال میں اگر آمنہ روج کو حراسہ کیا جا رہا تھا ڈیڑھ ماہ سے حراسہ کیا جا رہا تھا پہلا سوال جو آمنہ روج سے کرنا یہ بنتا ہے کہ کیا اس نے یہ اگوا والے واقعے سے ڈیڑھ ماہ پہلے جب سے خلیرمان کمر نے اسے حراسہ کرنا شروع کیا تھا کیا کسی جگہ پہ ویمن پولیس ٹیشن میں یا تھانہ سندر میں یا جہاں پہ بھی وہ رائعش پذیر ہے وہاں بھی کسی تھانے میں اس نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھا رہا سکے جا رہا ہے یا کوئی وان فائی بھی کال کی ہو یا سائبر کرائم ونگ میں دی ہو یا کسی جگہ پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ دی سورو بھی آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کی پولیس ہے نہیں میں پوچھ رہا ہوں پولیس تو پاکستان کی ہے لیکن آمنہ روج کو کم از کم ڈر نہیں لگتا آمنہ روج اگر کوئی سولاں بندوں میں بیٹھ کے کسی بندے کو اگوا کر سکتی ہے ویڈیو خود بنوا سکتی ہے جیسے کہ اس کی ایک ویڈیو آپ نے دوسری دیکھی ہے جو پلیننگ میں بقاعدہ طور پر پلین کر رہی ہے تو وہ تو عام خاتون نہیں ہے اس میں تو کوئی شاہبہ نہیں کہ وہ مکمل اس کا ٹول ہے اس کا حصہ ہے تو اس لیے اس کو چاہیے تھا کہ اگر اس کو اتنا ہی حراسہ کیا جا رہا تھا تو اس کی کوئی کمپلین کرتی ہے لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں لیکن ڈیفنس جو ہے وہ ایک بڑا بھونڈا قسم کا آرگنائز کرائم یونٹ کے اوپر نظام بھی لگا رہا ہے اور وہ یہ لگا رہا ہے کہ آمنہ اروج کیونکہ ایک خاتون ہے آپ نے اس کو تین دن کے لیے ڈیڈیکشن میں رکھا اور بغیر کسی ایف آئی آر کے رکھا اور بقاعدہ طور پر اس کو تشدد کیا اس کو تھپڑ مارتے رہے اس کو ایک آلہ پلاسٹی کا جس کے ساتھ کرنٹ لگاتے رہے اس بات میں کہیں صداقت ہے بات کو گل بانے کے لئے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اس کی وجہ ہے کہ جب جیسے ایف آئی آر درج ہوئی پولیس حرکت میں آئی اور ملزمان کو گرفتار کیا اس کے بعد دو دفعہ وہ عجائز صاحب کے سامنے پیش ہو چکی ہے ٹھیک ہے اگر کو ٹورچر ہوا اس کے وکیل بھی پیش ہو چکی ہیں بلکہ دو دفعہ دہشکردی کورٹ میں پیش ہو چکی ہے اس سے پہلے لور کورٹ میں بھی پیش ہو چکی ہے کسی جگہ پہ اس نے اس کے وکیل نے اپنے پہ ہونے والے ٹورچر کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ ہی کہیں پہ اپنا میڈیکل کروانے کی درخواست تھی ہر ملزم کے پاس ایک حق ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے اس کے اوپر کو ٹورچر کیا تو وہ اپنا میڈیکل کروانے اپنا میڈیکل کروالے اپنا ناظرین اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ پولیس ٹھیک ہے بہت خطرناک ہینیس کرائم کرنے والے ملزمان کے اوپر تشدد کرتی ہوگی لیکن اب دور بدل چکا ہوا ہے جدت اختیار ہو چکی ہوئی ہے پانچ منٹ میں ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ایک ڈی ایس پی صاحب اچانک ہی کسی کی بھی سی ڈی ایر مگوال لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو بیٹھ کے جب اس کو مشک کرتے ہیں تو ساری داستانے بہر آجاتی ہیں فیصل بھائی آپ کا اتنا تجرب ہے آپ نے اتنے پولیس ان کونٹر بھی کیے ہیں آپ نے بہت بہت بڑے پولیس مقابلوں میں حصہ لیا آپ نے اس ملک کے لیے اپنی جان کو مشہ تلی کے اوپر رکھا تفتیش کے حوالے سے بھی آپ کو ایک بڑا کائیاں مشک پولیس افیسر گنا جاتا ہے آپ اس سارے مقدمے کا ریزلٹ کیا جانتے ہیں یہی عدالتیں پاکستان کی یہاں پہ خواتین کی قتل میں زمانت ہو جاتی ہے ایویڈن صاحب کے پاس کوئی مضبوط اتنا نہیں ہے کہ ان لوگوں کی زمانتیں نہ ہوں یہ پھر جرائم پیشہ لوگ شوٹ کے باہر آ جائیں گے پھر لوگوں کو تنگ کریں گے اور پھر دل پھینک لوگ ان کے ٹریپ ہو جائیں گے اور پھر اسی طرح لوگوں کی عزت نفس برپا ہوتی رہے گی ہم نے تو اپنی جو تفتیش ہے وہ میرٹ پہ کرنی ہے تمام ثبوت اور سارے جو جتنے ایبیڈینسیز ہیں سارے ہم نے صفا مسل پہ لے کے آنے ہیں اس کے بعد یہ عدالت کے رحم و قرم پہ ہوگی کہ کیا ان کا فیصلہ کرتی ہے داری بعد ہم تو کیس سٹرونگلی پریڈ کریں گے باقی جو ہے کہ وہ ہر کیس میں ہم اس طرح کرتے ہیں یہ کوئی سپیشلی اس طرح نہیں اس کو ویسے میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ دے دی ہے ہمارے لئے تو سارے کیسیز اہم ہوتے ہیں یہ میڈیا نے ہائپ نہیں دی یہ ہائپ تو خلیل الرومان کمر صاحب نے اگر آپ ان کے ماضی کے انٹرویو کیونکہ آپ نہیں فالو کرتے سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھیں تو یہ انہوں نے ہی کریئٹ کی ہے ان کی جب بھی وجہ تنازہ رہی ہے تو وہ ایک خاتون ہی رہی ہے اور کسی بھی قسم کا ایشو کیوں نہ ہو اب وہ تنازہ اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ بقاعدہ ایک اغواہ کا سین بن چکا ہے کسی مختصر آپ اس مقدمے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تفتیش کو سامنے رکھتے ہوئے تمام اہل دانشوروں کو تمام سلیبرٹیز کو جو وطن عزیز کی عزت ہیں ان کو کوئی اپینین دیں گے کہ کوئی حجی حرکت نہ کرنا میں تو انہیں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محتاط رہے ہیں اور باقی کسی کے اس طرح ہنی ٹریپ کا شکار نہ ہوں بس اتنا مختصر مختصر ہی بھی ان ٹھیک ہے آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہت بڑی مانے والی ہوتی ہے لوگ بہت کچھ حیث کرتے ہیں بہت سارے راز اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں وہ راز تو انشاءاللہ ہم آپ سے کبھی نہ کبھی نکلوا کے رہیں گے کوئی شبہ نہیں ہے پنجاب پولیس الحمدللہ شید جوان گبرو جوان اور بڑی ہونسٹ اور بلکل بلوز کام کرنے والے پولیس صفیصروں سے بڑی پڑی ہیں مجرموں کو فیصلہ کرنا بڑے گا کہ ان کو کہاں چھپنا ہے آپ جنم کر کے باغ نہیں سکتے آپ تو صرف پولیس ہی نہیں یہ کرائم رپورٹر بھی آپ کا تاکوب کرے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ